ہیلو فرنڈز میرے چینل میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بنائیں گے پالک کے پکوڑے بنانے کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے اور اس طرح بنانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور کرسپی بنتے ہیں تو چلیئے بنا لیتے ہیں تو یہاں پر پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے آدھا کلو پالک کے پتے لیے ہیں تو اس پالک کو ہم نے اچھے سے دھو کر ساف کر لیا ہے اور پالی اس میں سے پوری طرح سے نکال دیا تھا تو سب سے پہلے ہم پالک کو بارک بارک کٹ کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پالک کو ہم نے کٹ لیا ہے اور کچھ چیزیں ہمیں پکوڑے بنانے کے لیے اور چاہیے جیسے ایک کچھا آلو تھوڑا سہارا دھنیا دو میڈیم چائز کے پیاج تین سے چار ہری مرچ اور تھوڑی سی ادھرک تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان کو بھی کٹ کر رکھ لیں گے تو پیاج کو ہم نے اس طریقے سے بارک بارک پتلا پتلا کٹ کر لیا ہے اور جو ہم نے آلو لیا تھا اسے بھی ہم نے پتلا پتلا کٹ کر لیا ہے بلکل اس طرح سے دھنیا بھی کٹ لی ہے ادھرک اور ہری مرچ کو بھی کٹ کر رکھ لیا ہے تو ساری چیزیں تیار ہیں تو جو پالک کے پتے ہم نے کٹ کیے ہیں انہیں ہم ایک بڑے سے برتن میں نکال دیں گے جس سے کی پکوڑوں کا مشن بنانے میں آسانی ہوگی اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے کٹا ہوا پیاج ہاری مرچ ادرک آلو دھنیا ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بیسن تو پکوڑے بنانے کے لیے ایک ساتھ بیسن کو ہمیں ایڈ نہیں کرنا ہے تو پہلے ہم چار بڑے چمچ بیسن اس میں ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ ایڈ کر دیں گے نمک لال میرچ کا پاوڈر گرم مسالہ ایک چوتھائی چمچ ہینگ حلدی پاوڈر تو ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ تیل جس سے کی پکوڑے بہت زیادہ کرسپی بنیں گے ان ساری چیزیں کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ہمیں ملانا ہے تو آپ اس طرح سے ہاتھوں سے اچھے سے ملائیں ابھی دیکھنے میں لگے گا کہ پالک بہت زیادہ ہے پر جیسے جیسے ہم ملاتے جائیں گے ویسے ویسے پالک سوفٹ ہوتی جائے گی تو ملاتے وقت آپ پانی کا یوز نہ کریں کیونکہ پالک کے پتوں میں جو نمی ہے اسی سے یہ پکوڑوں کا مشن بن کر تیار ہو جائے گا تو ابھی اس میں بیسن تھوڑا کم ہے تو دو چمچ بیسن اس میں ہم اور ایڈ کر دیں گے پھر سے اچھے سے ملائیں گے بہت زیادہ بیسن اس میں ہم ایڈ نہیں کریں گے آپ بس اتنا ہی بیسن اس میں ڈالیں جس سے کیے جو مشن ہے پکوڑے کا اچھے سے بائنڈ ہو جائے تو اچھے بڑے چمچ ہم نے اس میں بیسن ایڈ کیا ہے اور بلکل اس طرح سے پکوڑوں کا مشن ہم نے بنا کر تیار کر لیا ہے تو اب ہم فٹا فٹ سے پکوڑے بنا لیں گے تو یہاں پر ہم نے کڑھائی میں تیل کو گرم ہونے رک دیا تھا تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو چھوٹے یا بڑے جس سائج کے آپ کو پکوڑے بنانے ہیں تیل میں آپ ڈالیں ایک بار تیل کو اچھے سے گرم ہونے کے بعد گیس کا فلم لو کر دیں اور دھیمی دھیمی آج پر یہ آپ انہیں فرائی کریں کیونکہ یہ دھی تیج آج پر پکوڑوں کو فرائی کریں گے تو اوپر سے تو یہ کرسپی ہو جائیں گے پر اندر سے کچھے رہیں گے تو جب انہیں ہم دھیمی دھیمی آج پر فرائی کرتے ہیں اوپر سے کرسپی اور اچھے سے اندر تک پک جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بہت ہی اچھے سے آ چکا ہے پکوڑوں کا اس طرح سے ہم پکوڑوں کو چلی میں نکال دیں گے اور باقی پکوڑوں کو بھی ہم بنا لیں گے تو یہاں ہم نے سارے پالک کے پکوڑے بنا کر تیار کر لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں انہیں آپ چٹنی کے ساتھ یا پھر سوس کے ساتھ سارو کریں اور یدی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں